ملک کیا ہوا ہے؟ کیا لڑکی کا مسئلہ ہے؟ ہاں لڑکی کا مسئلہ ہے واقعی اس وقت میرا مور بہت خراب ہے اپنے آپ کو اس بات کے لیے مطمئن کر رہا ہوں میں کہ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بہت کنفیوز ہوں اس معاملے میں کیا شادی کرنے ضروری ہے سمیہ؟ ہزاروں لوگ بغیر شادی کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ویسے بھی زبادستی کے شادی سے کون خوش ہو رکھتا ہے؟ صحیح کہا نا؟ ہاں بالکل اپنی محبت کا ملنا سب سے حسین احساس ہوتا ہے دنیا کا اور اگر اپنے پارٹنر سے پیار نہ ہو تو اس کا اولٹ ہوتا ہے سمیہ میں تو اس کو اچھی طرح جانتا بھی نہیں یار اور اس نے مجھے کہا کہ اگلے ہفتے پرپوز کرنا مجھے اب پاگل ہو جاؤں گا سچ میں سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کروں کیا؟ ملک سنو ایک راز کی بات بتاتی ہیں یہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی ایک آدمی نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا اور میں نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے بابا اسے کہاں میں اس آدمی سے بلکل شادی نہیں کروں گی جسے میں جانتی ہی نہیں بابا کافی غصہ بھی ہوئے تو پھر کیا کیا تم نے پھر میں نے پڑوسی کی گھر میں جا کے خود کو واشرو میں بند کر لیا اس آدمی کے واپس جانے تک میں وہیں بن رہی اور اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا انہوں نے میری زد کے آگے ہار مان لی میں تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں اگر تمہیں لگتا ہے وہ چلاک ہے اور تمہیں بے وکوب بنا رہی ہے تو تمہیں اس سے زیادہ چلاک ہونا پڑے گا اور اس کا کھیل اسی کی طرح کھیلنا ہوگا سمجھے ملک کیا سچ میں تم ہو میں ہی ہوں ڈیر تم کون ہو ملک ملک یہ کیا میرے لیے ہے ملک ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر تم مجھے پروپوس کیوں نہیں کرتے میں کیا غلط سمجھ رہی ہوں تم نے کیا کہا تھا میرے بھائی سے بھول گئے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور شادی کروں گے مجھ سے اگر تم اپنی بات سے مکرے تو میرا بھائی ہم دونوں کو چھوڑے گا نہیں پہلے میرے ٹکڑے کرے گا اور اس کے بعد پھر تمہارے اس کا کھیل اسی کی طرح ہی کھیلوں گا مہیا اسے ڈروں گا نہیں اب میں مدھا آئے گا اب دیکھنا جاؤ یہاں سے ڈروں گا نہیں کیا ہو رہا ملک جاؤ ہلو ملک میں تم سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر بازل کیا ہوا ہے بڑے گمسم لگ رہے نہیں ٹھیک ہوں میں بس کچھ سوچ رہا تھا تمہارے جگہ میں ہوتا تو میں بھی یوں ہی کرتا آئی من شادی کرنا آسان کام نہیں ہے نہیں ڈاکٹر بازل اب فریسلا کر لیا ہے میں نے مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی ابھی میری زندگی ہے اور فریسلا بھی میرا ہی ہوگا ہاں شاہباش ملک شاہباش تینکیو ڈاکٹر ہائے میری تو تبیت خراب ہونے لگی ہے احمد بات سنو میری تمہارے پاس سیکنڈ فلور ہے جس کو بہت اچھی طرح سے صاف کرنا ہے نادا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس جلدی جاؤ احمد جاؤ 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 ارمان تمہارے پاس بارہ ہو تیرہ نمبر کا وارڈ ہے کوئی بھی خلطی نہ ہو اچھی طرح سے صفائی کرنا اور اس کے بعد ریپورٹ کرنا مجھے اب جاؤ جلدی اور ہاں اب تمہاری باری ہے ایلیف اس ویکنڈ پر تمہاری چھٹی نہیں ہے تم ڈیوٹی پر آوگی اب دیکھو اس طرح موہ بد مراؤ امیجنسی ہے تمہیں ڈیوٹی کرنی پڑے گی اب جاؤ جا کر اپنا کام کرو شاباش اچھا اب تم دونوں کو کیا کرنا یہ بتاتا ہوں میں جن جن مریضوں کو ڈسٹارچ کرنا ہے ان کی ریپورٹ چاہیے فورا مجھے سمجھ گی تم دونوں تو کھڑی کیوں ہو جاؤ جا کر اپنا کام کرو شاباش جلی جاؤ جلی جاؤ پر اپنا کام کرو چاہیے مجھے کوئی غلطی نہ ہو کیا بات ہے ملک آج کل تم بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہو ڈاکٹر مراد میں اس ہسپٹیل کا آدھا ڈاکٹر ملک ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے اس ہسپٹیل کی خدمت کرنا میرا فرض ہے واہ واہ میں تمہاری خود اعتمادی کی داد دیتا ہوں چینا بات ہے ڈاکٹر مراد مجھے آج اپنے وکیل سے ملنا ہے کام ختم ہوتے ہی باپس آ جاؤں گا کوئی پوچھے تو بتا دینا اوکے کافی زبردست لگ رہے ہو ایسے اچھا کام کر رہے ہو شاباش شکریہ ڈاکٹر مراد آپ ملک فکر مت کیجئے اب میں وہ ملک نہیں رہا ڈرا ڈرا شرمیلا ملک بلکہ اب میں ایک بہادر ملک ملیا ہوں مجھے اب کوئی بھی نہیں ڈرا تکتا بہادر ملک ہوں ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا ٹھیک ہے اوکے گوڈ بائی گوڈ بائی